اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجیز اور آج بات کریں گے پاکستان کے عوام پر خاص طور سے بزنسمنوں پر جو ٹیکس کی بھرمار ہے حکومت کی طرف سے اس تعلق سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور اب سے تھوڑے پہلے ایک خبر آئی ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے وہ جو سپر ٹیکس نافذ کیا تھا حکومت نے جس کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا لاہور ہائی کورڈ کی طرف سے اس کو بحال کر دیا ہے اور پچاس فیصد ٹیکس فوری طور پر جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ان کارپریشنز کو جو بڑی کارپریشنز ہیں پاکستان کی ان کے اوپر یہ سپر ٹیکس حکومت نے لاغو کیا تھا اور اس کو کل ادم قرار دے دیا تھا لاہور ہائی کورڈ نے اب معاملہ یہ ہے میں جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پہلے سے ہی ٹیکس دے رہے ہیں ان پر آپ مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالیں گے وہ پھر سارا ٹیکس شفٹ کریں گے نیچے کی طرف یعنی وہ ٹیکس امام کی طرف شفٹ ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں نیچے چلا جاتا ہے یا تھوڑا بہت وہ ٹیکس دیتے بھی ہیں تو جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو مزید ٹیکس کے بوجھ تلے دباتے چلے جا رہے ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یا کاروبار مملکت چلانے کے لیے لیکن دوسری طرف جاگیرداروں پر آپ ٹیکس نہیں لگاتے ہیں بڑے بڑے زمینداروں پر آپ ٹیکس نہیں لگاتے ہیں کیوں نہیں لگاتے آپ ٹیکس بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس لگا کر سارے بزنسمنوں کو تاجروں کو انڈسٹلیس کو ان کے پر بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں اور وہ اپنا بوجھ عوام کی طرف شفٹ کیے جا رہے ہیں ففٹی پرسنٹ شاید ان کے پاس بھی رہتا ہوگا بوجھ تو آپ جب ان پر بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک ایونیو موجود ہے ایک ایسا میدان موجود ہے جس کے پر آپ نے کبھی کام ہی نہیں کیا اس میدان پر ان لوگوں پر کہ جن کی بڑی بڑی زمینیں ہیں جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں اور یہ ملک بھر میں ان لوگ موجود ہیں وہ سن میں بھی ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں اور وہ کیپی کے میں بھی ہیں اور وہ پنجاب میں بھی ہیں اور پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں ہیں تو تمام صوبوں میں بڑے بڑے جاگیردار موجود ہیں اور یہ بڑے جاگیردار اسمبلیز میں موجود ہیں یعنی قومی اسمبلی میں یہاں قانون سازی ہوتی ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ بڑے بڑے جاگردار موجود ہیں جہاں یہ اپنے خلاف کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیتے ٹیکس کے حوالے سے یہ لوگ بالکل ٹیکس نہیں دیتے نہ ہی حکومت ان کی طرف ٹیکس لگانے کا سوچتی ہے نہ دیکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں موجود جو لوگ ہیں جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں ان کی اپنی ویولی بڑی جاگر ہیں اور دوسری جانب جو ان کے ساتھ بیٹھے لوگ ہیں بڑے بڑے جاگردار ہیں وہ اسیمبلی میمبر ہیں وہ بزراء ہیں وہ کیسے اپنے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو وہ سارا ٹیکس جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے سرمایہ داروں پہ انڈسکلیس پہ تاجروں پہ اور عام لوگوں پر پاکستان کے تو یہ سلسلہ پاکستان میں بند ہونا چاہیے اور جاگرداروں پہ اور زمیداروں پہ بھی ٹیکس اسی طریقے سے لگایا جانا چاہیے لگنا چاہیے یہ پاکستان میں اتنی بڑی اتنا بڑا ایویو موجود ہے ایف بی آر کے لیے اس طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں دیکھتا ظاہر ہے کہ میں نے ابھی جیسے کہا کہ وہ اس وجہ سے نہیں دیکھتا کہ ان کے لوگ اسیمبلیز میں بیٹھے ہیں ان کے لوگ تمام قومی اسیمبلیز میں سینٹ میں صوبائی اسیمبلیز میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں کسی قسم کی کوئی ٹیکس کے حوالے سے قانون سازی وہ ہونے ہی نہیں دیتے اب ٹیکس لینڈ ریفارم بھٹو کے دور میں تھوڑے سے کرنے کی کوشش کی بھٹو صاحب نے لیکن اس میں بھی ان کو بہت بڑی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی یہ بڑی بڑی جاگیرے ہیں یہ انگریزوں کی دیوی جاگیرے ہیں انہوں نے خود محنت کر کے حاصل نہیں کی ہیں یہ موروسی جو جاگیرے ہیں بڑی بڑی یہ ان کو انگریزوں نے توفے دیے تو انہوں نے قبضہ کر لیا کہ یہاں سے اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک کی زمین آپ کی یہ اعلان ہوتا تھا پہلے وہ ان کی ہو گئی یہ اس کونے سے اس کونے تک زمین آپ کی تو وہ ان کی ہو گئی یعنی ایک جاگیردار ہو گیا ایک وڈیرہ ہو گیا ایک سردار ہو گیا اس طریقے سے یہ نیٹ ورک پورے پاکستان میں پاکستان بننے سے پہلے بنا اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا اور پھر قبضے بھی ہوئے بہت زمینوں پر قبضے بھی کیے گئے اور جالی ڈوکیمنٹ بنا کر ان جاگیرداروں نے اپنی بڑی بڑی جاگیرے بنائی بٹو صاحب کی دور میں ایک چھوٹی سی ایک کوشش کی گئی کہ یہ لینڈ ریفارم کیا جائیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے یا ان کی انٹینچن نہیں تھی یا ان کے جو ساتھ دائے بھائی جو لوگ تھے غیرہ وہ اگین وہ سب جاگیردار وڈیرے تھے انہوں نے اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگنے دیا انہوں نے اپنی زمینوں کو کم نہیں ہونے دیا بلکہ بٹو صاحب کی دور میں جو لینڈ ریفارم ہوئے تو وہاں پر انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنی زمینیں اپنے خاندان کے مختلف افراد میں بار دی اور بعض وقت نوکروں کے نام پہ بھی زمینیں کر دیں وہ جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کے ثبوت مل جائیں گے تو یہ پاکستان میں جاگیرداروں کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے اچھا اس میں ایک اور بات دیکھتا ہے چلویے یہ جو فوج ہے پاکستان میں جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں جنرل اور برگیڈیر سے اوپر کے لوگ ان کو بھی زمینیں ملتی ہیں ان کو بھی بڑی بڑی زمینیں ملتی ہیں اور تاکہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کاشتکاری کریں اب یہ بھی جاگیردار ہیں یہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں تو یہ نیٹ ورک کچھ اس طرح ہیں جو ٹیکس نہیں لگنے دیتا کہ ایک طرف جاگیردار بیٹھے ہیں جو اسیمبلیز میں ہیں دوسری طرف فوج بھی ان کی بڑی سپورٹر ہیں اور تیسری طرف مذہبی جماعتیں وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں ان کی جو ملکیت کے حوالے سے جو قومنین ہیں وہ مذہب کے رنگ کو استعمال کر کے اپنی ان کے حق میں استعمال ہوتا ہے وہ اور یہ ظاہر ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فنڈ کرتے ہیں اور اپنی لوپ میں لیتے ہیں تو مذہبی جماعتیں بھی بہت زیادہ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں جاگیرداروں کو اور فوج یہ نیکسز اس طرح ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ نیکسز یہ اس طرح ہیں ایک طرف فوج ہے دوسری طرف جاگیردار جو پارلمنٹ میں بیٹھا ہے اور تیسری طرف جاگیردار زمیدار وڈیرہ میں سردار سب کو میں کہہ رہا ہوں اور تیسری طرف یہ مذہبی جماعتیں جو ملکیت کے حوالے سے ہیں محروسیت کے حوالے سے جو ہیں قابلین کو اپنے طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کی اپنی شرائعے بنانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو تحفظ فرام ہوتا ہے کہ آپ یہ اور یہ حکومت پابند ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ یہ لینڈز ان سے لے نہیں سکتے تو یہ قانون سازی اس طرح کی کرنے ہی نہیں دیتے فوجی بھی اس میں شامل ہیں تو یعنی فوج کی الیٹ کلاس فوج میں نشلے درجے کے فوجی نہیں وہ تو بیچارے بڑے مجبور ہیں وہ بڑے لاچار لوگ ہیں جو نشلے درجے کے فوجی ہیں لیکن اوپر برگیڈر لیول سے اوپر جو لوگ ہیں وہ بہت مزی کرتے ہیں پاکستان میں ہر طریقے سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے اور ایف بی آر بھی اور کوئی ادارہ ان کی طرف دیکھنے کی جررت نہیں کر سکتا تو ان کو بھی ذرا آئی ایم ایف کو چاہیے کہ آئی ایم ایف جب ایک عام آدمی کے گھر میں گز گیا ہے تو آئی ایم ایف کو یہ بڑے بڑے جاگردار نظر نہیں آتے ان پر بھی آئی ایم ایف کو چاہیے کہ وہ ٹیکس لگائے لگانے کی بات کرے اور پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالے کے ان جاگرداروں پہ اور ان زمیداروں پہ ان سرداروں پہ بھی اسی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے جس طریقے سے انڈسٹلسٹ پہ یا تاجروں پہ یا عام آدمی پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے اجاز چاہنا ہوں اللہ حافظ جس طریقے سے انڈسٹلسٹلسٹلسٹلسٹلسٹلسٹلسٹل